اور ایساں سے میرا کہنا ہے آپ تھوڑا سا دیری رکھو اب سنت بنیں گے نہیں لچا لفنگا بن گیا تو مجھے پتہ نہیں حقیقت کو جس نے جان لیا وہ سادھو نہیں بنے گا بنا وہ ہی پستہ رہا ہے جو بنا وہ پستہ رہا ہے اب وہ تین سو کی سنگیہ نہیں ہے تین سو جو گھٹ گئے ڈائی سو آگئی اور ڈائی سو گریس تو اہنے کی بنش پرمبرا چلے ایک بھی پورے ہندوستان کے سماج میں میں بھوما کسی بھی صد گریست نے بدھی امان نے پڑھا لکھا یوگ یہ کوئی بالک اور اس کے من میں آئے کہ میں سماج کی سیوہ کے لیے سمط پت کرنا چاہتا ہوں مجھے تو ابھی تک ایک بھی نہیں ملی ہاں کچھ ایسے من چلے گھر سے بھٹک گئے سادھو مچے پیٹ میں آئے صبح ایسا محلوہ کھیر دیکھ تو منو آئے ہی تو کامجور کر دکھنہ بھی ملتی علوہ بھی ملتا سادھو بن جاؤ ان سے اب کیا پیکشہ رکھو کہ مجھے یہ بتائیے مارواری میں کاؤتے پلڈوں ڈرتے پاڈ یہ چڑھے اور پاڈ یہ پلڈ کا اوپر بھٹھ پڑھنا نہیں لکھنا نہیں پاڈ نہیں پوجہ نہیں جپ نہیں تپ نہیں کریں گے کیا یہ مجھے بتائے کس طرح سے کرے آپ اچھا کرو گے لولا ہو لنگڑا ہو اندہ ہو کہنا ہو بیراؤ کے سادھو بنا دو تو اپنے گھر میں اپنی اولاد کو بھیڑ سمجھ رہے ہو سمجھ کے آپ اچھا رکھے گا کیا رکھے گا آپ اچھا مجھے بتائیے میرے پاس میں آتے تو میں نے ان کو قطع میں سادھو مت بنا پچاس ہوا ہے میرے پاس میں پھلی بھنگا ہمیں کتا کر رہے گیڑ باشتے بتائیے اس کے بیٹے نے بیڑ کر کے پرکشا دی نمبر آنے والا تھا میرے کال میرے چھوڑے کو آپ سادھو بنانا میں نے کہا جوڑ دستی بنا ہوئی گیا نہیں نہیں میری اچھا بناوں گا ارے میں نے کہا آپ کی تو اچھا ہے اس کی آپ کے بیٹے کی اچھا ہے نہیں اور میں نے کہا مانٹ صاحب اگر میری بات سمجھ میں آئے تو سادھو مت بنا کہاں میں جان گیا میں نے کہاں کیا جان گیا آپ کے من میں ہے کہ میرا بیٹا آگے نہیں آپ کی جت کم ہو جائے گی اس کی گھ اس کی جادہ ہو جائے گی میں نے کہاں تب تو جرور بنانا سام کو میرے پاس میں لے کر آئے چار پانچ آدمی ساتھ میں اور میرے کو یہ میرا بیٹا ہے پڑا لکھا ہے اس کو میں سادھو بنانا چاہتا ہوں اتنے میں بیٹا بولا مجھے سادھو آپ بنا پاؤں گا نہیں بناوں گے لیکن آپ کو میں جرور بنا دوں مجھے سادھو بنانا چاہتا ہوں